مدد کر میری دو جہانوں کے مالک مصیبت میں میں نے پکارا ہے تجھ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین الحمدللہ و قفا و سلام علی عبادہ اللہ انستفا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بان اللہ والحق وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَالْبَاطِلِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ تَعَالَى وَإِلَاهُكُمِ لَا هُوَا حِد لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَا الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ رَبِّ شَحْلِ شَدْرِ وَحِسِّلِ اَمْرِ وَحَلُ الْاُقْدَةً مِنْ لِسَانِ وَقَوْلِ آج کے اس تیسرے دن کے درس میں ارتداد کے چاروں اقسام میں سے آخری دو قسمیں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کل کے درس میں دو باتیں آئیں کہ اسلام سے نکل جانا یا اسلام سے خارج ہو جانا اس کے اسباب میں سے ایک سبب کفریہ کلمات ہیں اور دوسرا سبب کفریہ عمال ہیں تیسرا سبب جو ارتداد کا ہے وہ عقیدے کا ارتداد ہے سوچ اور فکر کا ارتداد ہے جس کو اعتقادی ارتداد کہیں یا عقیدے کے اعتبار سے اسلام سے خروج کر دینے والے عمال کہیں یا اسلام سے نکال دینے والے عمال بہت سارے ہیں ایسے عمل جو اگر آدمی وہ ایسا عقیدہ اپنے اندر پیدا کر لے دل میں وہ ایسا خیال پیدا کر لے گرچہ وہ بولے نہیں یا وہ کرے نہ پھر بھی ایسے کچھ فکر ہیں کہ اگر وہ انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس سے آدمی دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے مثلا کوئی زبان سے یہ نہ کہے کہ اللہ فقیر ہے یا اللہ بخیل ہے نوضب اللہ بالک یا اللہ ظالم ہے لیکن ایسا سوچ رکھے ایسا سوچے کہ اللہ فقیر ہے یا اللہ ظالم ہے یا اللہ بخیل ہے تو یہ جو سوچ ہے یا فکر ہے کہ انسان کو دائر اسلام سے باہر کر دیں گے گرچہ وہ بولے نہیں اور وہ ایسا کچھ کرے بھی نہیں تب بھی یہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے اہلِ علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان ایسا سوچ رکھنے والا انسان وہ دائر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے کہ ایسی طرح سے کوئی یہ سوچے اور ایسا فکر رکھے کہ پتہ نہیں خیامت قائم ہوگی یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے یا اسی طرح سے جو کچھ قرآن میں بیان کیا رہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ صحیح نہیں اور ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو یہ فکر جو ہے کہ انسان کو دائر اسلام سے باہر کر دیتی ہے یا کوئی یہ سوچے کہ جنب نہیں ہے یا جہنم نہیں ہے یا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے تو گرچہ آدمی نہ بولے تب بھی یہ ایسے عامال ہیں جس سے انسان دائر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے یا اسی طرح سے کوئی یہ فکر رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں آپ صادق نہیں ہیں آپ امین نہیں تھے یا آپ کے بعد جو ہے مسلمہ کرداب وہ نبی ہو سکتا ہے یا نبی ہے ایسا سوچ رکھے گرچے ہو نبی نہ مانے لیکن ایسا سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہو تو یہ ایسے عقیدے کے بنیاد پر ایک انسان کافر قرار پاتا ہے یا حضرت نوح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کے تعلق سے یا ان کے صداقت کے بارے میں یقین سے کوئی بات نہ کہے بلکہ جو ہے اس کے بارے میں رہے کہ ہو سکتا ہے جھوٹے ہو تو یہ چیزیں جو ہے ارتداد کے دائرے میں آتی ہیں عقیدے کے ارتداد یا اسی طرح سے کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی پکارا جا سکتا ہے دوسروں سے بھی مدد طلب کی جا سکتی ہے ان عامال میں جو ماوراول اسباب ہیں چاہے وہ انبیاء ہوں سورج ہو چاند ہو یا اسی طرح سے کوئی ہستی ہو تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ دل میں اگر یہ خیالات آتے ہیں انسان کے اور ویسا وہ سوچ بن جاتی ہے اس کی تب وہ دائر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ذالکہ بھی ان اللہ ہوا الحق اس بات کو سمجھ لو کہ اگر حقیقت کچھ ہے تو اللہ کی حقیقت اللہ حق ہے وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ہوا الباطل اللہ کے علاوہ جتنی ہستیاں پکاری جاتی وہ سارے کے سارے باطل ہیں سچ نہیں ہے حقیقت نہیں ہے ان کی اور وَأِلَا هُكُمْ اِلَا هُوا حِد تمہارا معبود تنے تنہا ایک ہی معبود ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُو الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے وہی رحمان بھی ہے وہی رحیم بھی ہے اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُكَ اللَّهُ تَعْبُدَ إِلَّا يَا رب نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اور صرف کی جائے گی تو اللہ کی کی جائے گی تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا گرچہ آدمی زبان سے بولے نہ اور کرے بھی نہ کرے عبادت اللہ کی لیکن ایسا سوچیں کہ اللہ کے علاوہ دگر ہستیوں کے اس حال بھی وہ معاملہ کیا جا سکتا ہے جو اللہ کے لئے خاص ہیں چاہے وہ نظر ہو نیاد ہو منت ہو یا سجدہ کرنا ہو رکو کرنا ہو تو ایسا سوچ اگر آدمی اپنے اندر رکھتا ہے ایسی فکر رکھتا ہے تو یہ ردد کا سبب ہے ارتداد کا سبب ہے اور ایسا کرنے والا اور کہنے والا انسان دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اگر بول دیا تو پھر وہ قول کے اعتبار سے کافر ہوتا عقیدے کے اعتبار سے تو تھا ہی تو قول اور عقیدہ دونوں شامل ہو جاتے ہیں اور اگر اس نے کر دیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیا عقیدہ ابھی تک دل میں تھا اب باہر آ گیا انہیں پکار لیا اور وہ ایسا کچھ کرنے لگا تو فکر قول اور عمل تینوں اعتبار سے وہ کیا ہو جائے گا مرتد قرار پائے گا اور دار اسلام سے باہر ہو جائے گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ کرنا ہے آج بہت سارے لوگ بہت سارے بھائی قطرت کے ساتھ اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کی عبارت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں سے استغاثہ کرتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں اور مثلا چاہے وہ غوث آدم کو پکارتے ہوں لے کر کے نام یا یا علی المدد کہتے ہوں یا اسی طرح سے یا رسول اللہ المدد کہتے ہوں کوئی بھی جملہ جو اختیار کیے جاتے ہیں اب وہ چاہے بیماری میں شفا طلب کریں یا اسی طرح سے غائب شدہ چیزوں کی حاضری طلب کریں یا اسی طرح سے اور دیگر ضروریات کا وہ ان سے مدد لے یا مدد کے لئے پکارے یہ سارے کے سارے دار اسلام سے خروج کے عامال میں آتے ہیں اب چاہے جن سے مخاطب ہوا جا رہا ہوں چاہے انبیاء ہوں یا علیاء ہوں ایسا کرنے والے لوگ اللہ کو بھول گئے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کر لیا تو شرک اور کفر دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں یہ قولی بھی کفر ہے عقیدے کے اعتبار سے عملی کے اعتبار سے عملی اعتبار سے بھی یا اسی طرح سے کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم الغیب اذا سوچے گرچے زبان سے اس کی ادائیگی نہ کرے تو وہ دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے یہ نماقب اسلام میں سے کیونکہ یہ بات معروف ہے اور اللہ نے قرآن میں بارہا بیان کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے اور آج دیکھیں یہ چیز اپنے ہندوستان میں دیکھیں اور بگر ممالک کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر نادر کہا جاتا ہے اور باقعدہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے احوال سے باخبر ہیں آپ جانتے ہیں اور آپ ایسے ہی اپنے امت کو نفع پہنچاتے ہیں جیسا کہ آپ زندگی میں تھے اور آپ ایسے ہی اپنے قبر کے اندر زندہ ہیں جیسے کہ آپ پہلے تھے ایسا عقیدہ رکھا جاتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے غالباً نواغذ اسلام کے ضمن میں یا القبائد العربہ کے ضمن میں بات آئی کہ محمد رحمت اللہ علیہ انہوں نے جب اپنے دعوت کا آغاز کیا کہاں سے مملکت العربیہ سعودیہ سے درعیہ وغیرہ جو ہے ایسے مقامات تھے جو شرک اور کفر میں مکمل طور سے ڈوب چکے تھے وہاں درختوں کی بھی پوجہ کی جاتی تھے خصوصی طور سے ریاض ہو اور درعیہ کا علاقہ یہ بہت پرانے زمانے کی بات نہیں ہو آج سے دو سو سال پہلے کی بات ہو بارہمی صدیقے ہیں محمد عبدالحاب رحمت اللہ علیہ تو وہاں بھی اللہ کے علاوہ دیگر اولیاء کی عبادت کی جاتی تھی قبروں کی پوجہ کی جاتی تھی یہاں تک زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر جبائلہ میں موجود جبائلہ میں ان کی قبر موجود تھی جو مسیلمہ قضاب سے جب جنگ کیا جنگ ہوا اتداد کے صورت میں جب مرتد ہوا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس میں یہ شہید ہوئے زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو بہرحال اللہ کو چھوڑ کر اس وقت یہ مزار بن چکا تھا بہت بڑا یہ بہت بڑا مزار عرب کا مانا جاتا تھا اور یہاں وہی کچھ ہوتا تھا جو آج کل چاہے کھلتا باد میں ہو رہا ہے یا یہی آپ کے نشان پہ ہو رہا ہے پرنگ آگ میں لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دی اللہ کی مدد سے محمد عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ نے محنت کیا عقیدے کے اوپر اور اس طرح سے وہاں کے حاکم اور امیر سے مل کر جو بربخت اس وقت موجود تھے ان سے مل کر اس قبر کو برابر کر دیا گیا اس مزار کو برابر کر دیا گیا امار دھا دی گئی تو الحمد اللہ محمد عبدالوحاب رحمت اللہ علیہ کے دعوت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج سعودی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج توحید وہاں کس قدر ہے اور شرک سے بیداری اور شرک سے اجتناف جو کچھ آج پایا جاتا ہے وہ ان کی دعوت کا ایک نتیجہ ہے نجد ہو یا حجاز اللہ رب العالمین نے اہل علم یا اہل حق علماء کے دریئے سے ان کی تعاید بھی کی اور بہت سارے اہل علم ان کے مخالفین بھی رہے اس زمانے میں برحال انہوں نے باقاعدہ واضح طور سے لوگوں کو بتایا کہ چاہے وہ پتھر ہوں جن ہوں اولیاء ہوں صالحین اللہ کے علاوہ جن ہستیوں کی پوجا کی جاری یہ کیا ہے جاہلیت والا عمل ہے اور یہ وہی شرک ہے جس شرک کے اندر ابو جہل اور ابو لہگ وغیرہ مسروف تھے یا مشغول تھے یا قریش لاتو عزیزہ اور منات کی اگر عبادت کرتے تھے تو آج بھی اللہ کے علاوہ دگر ہستیوں کو پکارا جائے وہی درجہ دیا جائے تو ان کا حال بھی وہی ہے تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جسے چاہا انہیں ہدایت دی اور بہت سارے لوگوں آپ کی دعوت جو ہے پورے نجد کے علاقے میں پھیلی عام ہوئی توحید اور ایمان کافر سے احیاء ہوا لوگوں نے شرک کو چھوڑا قبروں کی عبادت کو چھوڑا اولیاء اور پیر پرستی چھوڑا اور اس وقت جو ہے بہت سارے لوگ جیسے کہ آج ہندوستان میں بھی پایا جاتا کیا جتنا بڑا پاگل ہو اتنا بڑا تصور کیا جاتا تھا یا بہت پہنچا ہوا ہستی مانا جاتا تھا جو عقل کے اعتبار سے پاگل ہوتے تھے عقل نہیں ہوتی تھی مجنوع ہو جاتے تھے دیوانہ ہو جاتے تھے ان کو بہت بڑا اولیاء تصور کیا جاتا تھا تو یہ تمام چیزیں سعودی عرب کے اندر بھی تھی لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ ساری چیزیں ختم تو بہرحال اللہ کے علاوہ دیگر ہستیوں کو اللہ جیسا یا اللہ کے ہمسر یا اللہ کے اسمہ وصفات میں سے کسی بھی صفت والا سمجھنا گرش یا آدمی عملی اعتبار سے اس کو انجام نہ دے زبان سے نہ کہے لیکن پھر بھی وہ داری اسلام سے باہر ہو جاتا ہے مہاد یہ کہ وہ اپنی فکر اگر ویسی بنا لیتا ہے اور چوتھا ارتداد ہے وہ ہے شک کا ارتداد شک کا ارتداد یعنی کچھ چیزیں کچھ عقیدے کے بات میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جہاں صرف یقین مطلوب شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے مطل کوئی شخص نے کہے کہ پتہ نہیں میں نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں شک رہے ہیں قرآن پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے نہیں ہے پتہ نہیں تحریف سے پاک ہے کہ پاک نہیں ہے قرآن دیگر کتابوں کی طرح سے یا میں نہیں جانتا کہ اللہ نے جنت یا جہنم بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے موجود ہے کہ نہیں ہے ایسا شک میں رہے یقین کسی چیز پر نہ کر پائے شک کے دائرے میں رہے تو ایسے لوگوں سے توبہ کرائی جائے گی توبہ یہ کہیں اس بارے میں شک رہے پتا نہیں اللہ حق ہے کہ نہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ واقعی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے اللہ نے رسالت کے لئے انبیاء کو منتخب کیا تھا کہ نہیں یا حضرت آدم السلام سے لے کر تقریبا لاکھوں انبیاء کا ذکر یا بیان کیا جاتا ہے تاریخ کے کتابوں میں تو پتا نہیں یہ انبیاء آئے بھی تھے ہم نے تو دیکھا نہیں نبی کا زمانہ پایا نہیں پتا نہیں نبی تھے نہیں تھے نبی سچے تھے جھوٹے تھے پتا نہیں اللہ رسول صلی اللہ واقعی خاتم نبی ہیں کی نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ غلام احمد قادیانی اپنے دعوی میں سچا ہو یا اسی طرح سے آپ کے بعد جتنے لوگوں نے نبوت کا دعوی کیا ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں جیسے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رام نبی ہوں تو شک جو ہے عقیدے کے باب میں یہ پتہ نہیں فرشتے ہوتے نہیں ہوتے حالانکہ کس کے تعلق یہ ایمانیات کے دن ایمانیات کے دن سے یہ چیز ہیں تو فرشتوں کے بارے میں شک رہے منکر نقیر نہیں ملاقات تو کبھی ہوئی نہیں تو شک میں رہے آدمی تو یہ وہ بنیادی وصول ہیں حقیدے کے کہ اگر کی کوئی گنجائش نہیں ہمیں ایک آدمی فرائض کے بارے میں شک کرے پتہ نماز واجب ہے واجب نہیں ہے تو ایسی چیزوں کے بارے میں حج واجب ہے نہیں ہے تو ایک تو یہ ہے کہ عقیدے کے جو بنیادی وصول ہیں ارکان ایمان ہیں اس میں آدمی شک میں رہے یا اللہ کی منظل جو کتاب ہیں اس کے بارے میں شک میں رہے پتہ نے قرآن ہی ہے یا اس سے پہلے تورات انجیل اور زبور کا تذکرہ ہوا پتہ نہیں ہے تو شک کے اندر رہے وہ تورات میں تورات کی تعلق سے کہا گیا اس میں تحریف ہو گئی انجیل کی تحریف ہو پتہ نے ہو گئی قرآن میں بہن کیا اب آدمی مانے پتہ نے شک ہوا کی نہیں پھر قرآن میں بھی ہو سکتا ہے تبدیل ہو یہ جیسا کہ آج ایک گروہ باقیدہ باور کرتا ہے کیا قرآن چالیس پارے کرتا دس پارہ حضرت کر دیا گیا تیس بچا تو مکمل نہیں ہے یہ جز ہے کل نہیں ہے تو ایک قدعوہ آدمی سن سن کر پتہ نہیں ہو سکتا ان کی بات سچی ہو قرآن مکمل نہ ہو ہو سکتا اہل بایت کا تذکرہ جہاں جہاں تھا واقعی نکال دیا گیا ہو تو یہ مسلمہ اصول ہے اسلام اس میں شک نہیں چلتی اگر کوئی ان اس طرح کے شکوک اپنے اندر پال لے پیدا کر لے تو وہ دار اسلام سے باہر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شک کا ارتدار یا شک کی وجہ سے ارتدار تو یہ چار باتیں جس کا ذکر ہوا بہت ساری بات بطوری مثال کے بیان کی جا سکتی ہیں یعنی ایک الفاظ میں کہا جائے کہ کہا جاتا ہے ایمان ایمان کا مطلب کیا ہوتا یقین ایمان کا مطلب کیا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ پر ہمارے ایمان ہے تو کیا مطلب ہے اللہ پر ہمیں یقین ہے اور یقین کیسا ہوتا یقین علم حاصل علم کے بات یقین کا درجہ ہے جیسے یہ پین ہے ہمیں یقین ہے اس کے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب کوئی کہا پتہ نہیں آپ کے ہاتھ میں یہ پین ہے یقین ہم نے دیکھا ہے اس کا تجربہ کیا ہے پتہ ہے اس سے لکھا جاتا ہے تو علم کے بات درجہ آتا ہے یقین کا فعلم انہو لا الہ اللہ علم حاصل کرو کہ اللہ کے ہوا کوئی علاقے بعد اس کا علم حاصل توحید عقید کی تو عقیدے سے متعلق جو مسلمہ وصول ہیں ارکان ایمان ان کے بارے میں کوئی آدمی شکوک کا اگر شکار ہوتا ہے شک اپنے اندر رکھتا ہے یقین کے درجے پر نہیں پہنچ پاتا ہے مرنے کے بعد بات لوگ کہتے ارے مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا سمجھے نا لیکن ہمیں تو یقین ہے نا اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا اور گرا کریں گے تو گرا ہوگا اس پر تو یقین ہے نا مرنے کے بعد کیا ہوگا کس نے دیکھا بولے تو اللہ نے بیان کر دیا نا رسول اللہ نے بات ہی کر دیا اچھا کروگے تو اچھا ہوگا برا کروگے تو برا ہوگا تو مرنے کے بعد کس نے دیکھا کیا ہوگا بولے تو اس کا مطلب آپ کو یقین نہیں ہے سمجھے یقین نہیں تو یہ جو باتیں آدمی آدم علم کی بنیاد پر ایسے الفاظ دبان سے نکال دیتا کہ دیتا ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا تم نے دیکھا کیا کس نے دیکھا تمہارے ساتھ کیا ہوگا کبھی کبھار کہا جاتا کہ ایسا مت کرو مرنا ہے ایک دن کس نے دیکھا تو دیکھا کس نے نہیں ہے لیکن جو کچھ بیان کیا گیا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دیکھا ہوا کیونکہ رسالت جب ہم کہتے ہیں رسولوں پر ہمارا ایمان کیا مطلب ہوتا ہے کہ انبیاء نے اور خصوصی طور سے ہمارے نبی نے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر یقین کر کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا وہ سچ ہے حق ہے جیسے کہ قیامت آنے والی جو آنے والی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آ چکی سمجھ آ چکی تو یقین ہونا چاہیے یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے قیامت آئے گی اس پر یقین ہے کب آئے گے نہیں بتایا گیا لیکن آئے گی اس کا یقین ہے ہمیں ذکر کیا تھا کہ جیسے کہ موت ہے اور قیامت ہے قیامت وہ ساتھی ہے جس نے اپنے آمد کی علامتیں بتا دی اور موت کوئی یہ وہ مہمان ہے جس نے بتایا نہیں لیکن آئے گا ضرور ٹھیک ہے تو اس کے لئے تو سب سے پہلے تیار ہونا چاہیے کہ موت وقت نہیں بتائے کبھی بھی آد دھمک سکتی ہے تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بتایا گیا چاہے وہ جنت کے تعلق سے ہو جہنم کے تعلق سے ہو یا اللہ کے نبی نے خیامت کے نشانیا بیان کی ہیں بندوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے نام عمال لکھتے ہیں ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ تک ہمارے عمال پہنچاتے ہیں ہمیں یقین ہونا چاہیے یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ بیان کیا گیا تو بتانی ہے کی نہیں ہے آمال پہنچا نہیں پہنچا لکھا گیا نہیں لکھا گیا آیت کرسی پڑھے تو فرشتے آئے نہیں آئے اللہ کے نمی نے فرمایا تو ہمارا یقین ہونا چاہیے یہاں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں اگر شک کریں گے تو دائر اسلام سے باہر جائیں یا اسی طرح سے مسلمہ فرائد جس پر امت کا اجمع ہے کہ یہ چیزیں فرد ہیں اس کے فردیت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اگر اس کے وجوب اور فردیت کا کوئی انکار کرتا ہے یا اس کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہوتا ہے یا عملی اعتبار سے ان فرائض کو چھوڑتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دائر اسلام سے باہر کر دیں چار بات ہیں کہ عقیدے سے متعلق مسلمہ وصول وہاں شکی کوئی انجائش نہیں فرائض جو بائجمائے امت فرد واجب ہیں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہونا یہ دائر اسلام سے باہر ہونے کا سبب ہے ارتداد کا سبب ہے تو چار باتیں کہ ارتداد چار قسم کا دین سے خروج چار وجوہ سے ہوتا کبھی کفریہ باتوں سے کبھی کفریہ عمال سے کبھی کفریہ سوچ اور فکر سے اور کبھی دین کے مسلمہ اصول میں چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو یا عمال سے متعلق ہو اس میں شکوک و شبہات کے اندر مقتلع ہو یہ چار بات تو یہ تھے چار وہ بات جو اگر آدمی کر لے کہہ دے تو دار اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اب برائیوں کی اور خرابیوں کی دوسری قسم جو میں نے ذکر کیا تھا کہ دوسری قسم وہ ہے جس کے کرنے سے کہنے سے وہ ایسا سوچ رکھنے سے آدمی دار اسلام سے باہر تو نہیں ہوتا لیکن اس کا ایمان اس کا اسلام کمزور پر جاتا ہے یہ بیماری کیا کرتی ہے اندر سے کھوکھلا کرتی ہے لیکن دین کی امارت گرتی نہیں ہے اس کے وجہ سے لیکن ایک گر جانا اور ایک دیمک لگ جانا دونوں ختم ناکھ بھئی جس میں گھن جہاں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی چار وہ بڑے بڑے چار قسم کے وہ عمال ہیں جن سے آدمی دائر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے وہ ہمارے لئے بھی جاننا ضروری ہے کہ وہ عمال بھی ہیں جن سے دائر اسلام سے آدمی باہر تو نہیں ہوتا لیکن بیمار ہو بھی اپنے آپ کو بچانے کی دروت ہے تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں کہ عقیدے میں وہ بنیادی خرابیاں کون سی ہیں جس سے انسان دائر اسلام سے باہر نہیں ہوتا لیکن اسلام ایمان عقیدہ اس کا کمزور پر جاتا ہے اس سے بھی بچاؤ کی ربنا بحمد اشہد والله اله الانتا ستفقی قطور